شیخ مکی صاحب یہاں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کیسے تبدیل کرتے ہیں غلط مطلب اور غلط مفائم کے شخص کیے جاتے ہیں پنتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے پنتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے آواز سمجھ میں آ رہی ہے چٹی دی گئی سوال ہوا کہ پنتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا جائی ہے کون ہے بھائی پنتن پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر حضرت علی تیسرے نمبر پر حضرت فاطمہ چوتھے نمبر پر امام حسن پانچے نمبر پر امام حسین یہ پانچ ذاتیں ملتی ہیں تو ان پانچ ذاتوں کو کیا کہا جاتا ہے اور سن لیجی عقیدہ اہل سنت بہت سارے ہمارے یہی نہیں ختم ہو جاتے جب چار جلیلو قدر صحابی ملتے تو کیا کہا جاتا ہے ابو بکر حضرت عمار اسمان اگانی حضرت علی جب چار مل جائے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے خلفہ راشدین دس وہ جن کو حضور نے دنیا میں بشارت دیتا ان کو کیا کہا جاتا ہے عشرہ مباشرہ یہ نا پنجتن پاک بھی ہے وہ بھی ہم اہل سنت مانتے ہیں عشرہ مباشرہ بھی ہم مانتے ہیں ہم صاحب جو ہے خلفہ راشدین بھی مانتے ہیں اور پھر دو جلیل و قدر ملے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ابو بکر اور عمر ہو تو شیخین شیخین بھی ہم مانتے ہیں سب مانتے ہیں مگر ان کو پنجتن پاک سے پتہ نہیں نبی کی آل سے کیا چیڑ ہے سوال ہوا کہ سب پنجتن پاک کا عقیدہ کیسا ہے کہا یہ کفر ہے بھئی کس حدیث میں لکھا ہے کہ پنجتن پاک کہنا کفر ہے تم تو اہلِ حدیث بولتے ہو نا اپنے آپ کو حدیث تو پیش کرو اور کیوں کفر ہے سب عقل کا مذہب اور دعویٰ قرآن و حدیث کا مذہب اب دعویٰ کیا ہے ذرا سنیے کیوں پنجتن پاک کہنا کفر ہے یاد رکھئے کفر کے لیے دلیل قطعی چاہیے کی ضرورت ہے علماء بیٹھے یہ کفر کے لیے کیا چاہیے دلیل قطعی قیاس کے گھوڑے پہ کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا مومن کے لیے دلیل قطعی چاہیے قیاس کے گھوڑے پہ کسی کو مومن نہیں سمجھا جائیں گا مگر کفر کا فتوہ لگا رہے پوری امت پر آج پوری امت مسلمہ پنجتن پاک کو مانتی ہے مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے ارے جو پنجتن پاک کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے رب نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دے ان کی محبت کرو میں تم سے تبلیغ کی عجرت نہیں مانگتا تبلیغ کے پر کوئی عجرت نہیں چاہتا قل لا صلوکم علیہی عجرن اللہ المودتا فل قربا اے میرے حبیب کہہ دے کہ میں تم سے تبلیغ کی کوئی عجرت نہیں مانگتا ہاں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو آقا نے کہا کہ میرے اہلِ بیعت کشتی نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بیڑا پا رہے اس کا اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا اہلِ بیعت کی اہمیت ہے مگر مولوی صاحب نے کفر کا فتوہ لگا دیا پنجتن پاک ماننے پر اور دلیل کیا دی دلیل کے نام پہ حدیث نہیں پیش کی کسی فقی کا قول پیش نہیں کیا کسی امام کا کسی عالم کا قول نہیں اپنی اکل کا گھوڑا پیش کیا اور وہ بھی سنے کیا قل دگائی ہے وہ کافر ہو جاتا پنجتن پاک کا مانا یہ ہے کہ یہ باج جو ہے یہ تو پاک ہیں باقی سب ناپاک یہ ہے مارے گھٹنا پھوٹے پنجتن پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ہے باقی سب ناپاک ہے کونسی مدرسے میں تم تعلیم پاتے ہو یار کونسے چاہل شیخ الحدیث شیخ الخبیض بیٹھے ہیں جو تمہیں پڑھاتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں ان کو پنجتن پاک کہنے سے باقی کیسے ناپاک ثابت ہو گئے بھائی قرآن کو ہم کیا کہتے ہیں قرآن شریف اور ایک اور کہتے ہیں قرآنیں تو اس سے کیسے ثابت ہو گئے کہ اس کو قرآن پاک کا تو باقی ساری کتابیں ناپاک یہ اس کا برک کیسے ہو گیا بھائی مدینہ کو بھی ہم کہتے ہیں مدینہ پاک مدینہ پاک نبی پاک تو نبی پاک رسول اللہ کو ہم نے نبی پاک کا تو اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا باقی سارے نبی نوز باللہ استغفراللہ کڑوڑ بار ہزار بار ماذا اللہ سب ناپاک ہو گئے ارے جی نہیں جناب ان کو پاک کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی سن لیجئے اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں تو یہ تو خود اپنے کفر پر فز گئے جناب یہ پنجتن پاک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ سب پاک ہے باقی سب ناپاک ہے جی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ان کو پاک کیوں کہتے اب پنجتن کیوں کہتے کئی حدیثوں میں آیا جہاں ان پاک کا ذکر ہے صحیح مسلم کی حدیث امام مسلم ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر لی حضرت علی آئے چادر میں لے لیا حضرت فاطمہ آئی چادر میں لے لیا حضرت حسن آئے چادر میں لیا امام حسین آئے چادر میں لیا چادر میں لپیٹ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے عرض کیا رب کی بارگاہ میں اللہم آعولائی اہل البیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے یہ چادر میں کتنے شکت ہیں بھائی بولو کتنے ہیں پانچ اور اس کو فارسی میں پانچ کو کیا کہتے ہیں پنچ یہ فارسی زبان کا لفظ استعمال کیا ہے فارسی میں پانچ کو کہتے ہیں پنچ اور جسم کو کیا کہتے ہیں تن سرطابہ قدم ہے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سرکار تن مطلب جسم تن یعنی جسم پنج یعنی پاک کیسے ہوتا ہے تن یعنی جسم پنج یعنی پانچ پانچ جسم چادر میں ایک نبی کا تن تن رسول تن علی تن فاطمہ تن حسن تن حسین پانچ تن ملے تو یہ ہو گئے پنجے تن اور جب پنجے تن چادر میں آئے اور پھر آگے ہے امام مسلم یہاں نہیں رکے امام مسلم بتا رہے پنجے تن کے ماننے والے تو ہم ہیں کہا آقا نے چادر میں لیا اور کہا اللہ محاولائی اہل البیتی اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے اور یہ وہ اہل بیت ہے جن کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے انما یرد اللہ لے یو زبان کو مرجسا اہل البیتی یتاہرکم تطہیرہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے تو یہ ہے پاک یہ ہے پنجے تن پاک یہ پاک تو قرآن سے آیا ہے جناب اب قرآن نے خود کہا یہ اہل بیت پاک ہیں تو تیرے جیسا بے حقوق آج میں کہیں گا نہیں صاحب اہل بیت کو پاک بھی نہ کو قرآن بھی غلط اللہ کی وحی بھی غلط کیونکہ اللہ کہہ رہا یہ پاک ہے یہ پاک ہے نبی کے گھر والے تو باقی سب نہ پاک یہ تو اس کا مطلب نہیں ہوا ان کی پاکی اور ہے اے علی سنو سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے اے علی جان لو جنت میں جانے والے سب سے پہلے کون ہیں حضرت اے علی کہتے سب سے پہلے کون جائیں گا کانا علی ان تم ہوں گے فاطمة تو حسن والحسین کہا سلو علی جنت میں سب سے پہلے جانے والا میں تم فاطمہ حسن اور حسین یہ پاشتن ہوں گے جو سب سے پہلے جائیں گے یہ پنجتن پاک ہوں گے کرم فرمائیے پنجتن پاک کے ماننے والوں کوئی نام کے آپ جو ان کو پاک نہیں مانتے پنجتن پاک نہیں مانتے جو یہ جنت میں کیسے جائیں گے علی نے بتایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَمُحِبُّونَا اللہ کے نبی جو ہم سے محبت کرتے ان کا کیا ہوں گا اگر ہم چلے جائیں گے جنت میں پہلے تو ہمارے سے محبت کرنے والے تو پیچھے رہ جائیں گے قَالَمِنْ وَرَائِكُمْ قَاقَنِ کَالِی غَمْ نَا كَرْو جو ہمارے چاہنے والے وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئے گے میں نور آئے ہمارے پیچھے ہوں گے وہ تو پتا چلا پیچھے وہ ہوں گے جو ان پنجتنوں کو مانتے ہوں گے اور جو پنجتن کو مانتا ہی نہیں وہ پیچھے کہا ہوں گا تو وہ کہا ہوں گا آپ فرشتے کہیں گے کدھر جا رہا ہے جنت میں کہا وہ پنجتن پاک ہے جنت ان کی جانے والے ان کے ساتھ ان کے چانے والے آپ کا ٹھکانہ ادھر نہیں ہے آپ تو ادھر صداری چلیئے تھے وہاں حامان بیٹھے ہیں آپ کے ابباجان ان نمرو صاحب آپ کے چچا انتظار کر رہے ہیں آپ کے دادا عبلیس صاحب انتظار میں چلیئے چلیئے آئیے ادھر اور ایسی کو اللہ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی بہرحال باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کی قلت ہے اللہ کا فضل ہے کہ آپ بڑے تمنان کے ساتھ سنتے رہے اور پولیس کا بھی میں خاص طور سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا پولیس محکمے کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور حضور مہین ملت کا تو تل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حضرت تشریب لائے اور بزم کو رونک بی بخشی فیض سے بھی مستفیس فرمایا بہرحال میں سمجھتا ہوں آخری بات جس پہ میں اختیدام کر رہا ہوں کیونکہ اتنی محنت کے بعد نتیجہ تو پوچھوں گا نا بھائی ہم تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو بزرگوں پہ تحمتیں لگا رہے ہیں وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے اس لئے کہ وہ یہ بات نہ کرے تو پھر بھائی ہم بھی اپنے قوم کی اصلاح کی بات کریں ان کے جواب دینے کے لئے ہم مجلس کیوں رکھیں ہمارے اللہ نے ہمیں وہ جو تبلیغ کا جذبہ دیا ہم غیروں پہ وہ تبلیغ کا جذبہ استعمال کرے مگر یہ تو تمہاری وجہ سے یار یہ ہو رہا ہے کہ ہماری انرجیاں کہاں لگنی چاہیے تھی لگا رہی ہے وہ انرجی جو دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں صرف ہونی تھی آج اپنے قوم کو بچانے میں صرف ہو رہی ہے تم نے ہمیں یہاں الجھا کے رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں ہم صلح پسنے خدا کی قسم تم فتنوں نہ پیدا کرو تم فتنوں کی باتیں نہ کرو اور اگر تمہارے جو عقیدے ہیں میں کہتا ہوں یار کیوں آپ قوم کو گر بر گلاتے ہو قوم کو کیوں تم دھوکہ دیتے ہو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو تم نے باطل عقیدے پیدا کر لیے ہیں جو عقیدے باطل ہے قوم میں مطلع ہو بلکہ ہمارے بیچ بیٹھ کے پہلے تائے تو کر لو کہ وہ عقیدہ گلت ہے یا صحیح ہے اور اگر ہمارے اور آپ کے بیچ تائے ہو جائے کہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر اس کو قوم میں بیان کر دو لیکن تم بیٹھتے نہیں ہو جو تمہاری مرسی میں آتا عقیدہ گڑھ دیتے ہو کبھی پنجتن پاک کی توہین کرتے ہو کبھی رسول اللہ کی توہین کرتے ہو کبھی بزرگ کی توہین کرتے ہو خدا کے واسطے ان چماعتوں سے بچیے ان کے فریب میں مطائیے عقیدہ وہی شہی ہے جس پر صلف صالحین ہمارے بزرگانے دین رہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں